جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں راجستان ویدان سبا میرے پیچھے ہے اور یہاں پر بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ راجستان میں اس بار کس کی سرکار یہ سوال کیوں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر لیکن کیا راجستان بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پارٹی میں کچھ خبریں سامنے آنے لگی ہیں واسندرہ راجے اور گریہ منتری کے بیچ کچھتان کی خبریں اور اس کی تصدیق کرتی ہیں واسندرہ کی سوا سے آئی یہ تصویریں کسی منتری کی ایسی درلف تصویریں کبھی کبھار ہی دکھتی ہیں جب وہ عام جنتہ کے بیچ کسی عام سی کرسی پر بیٹھ جائے لیکن راجستان چناؤ پرچار میں ایسا ہوا اور اس سفید کرسی پر بیٹھے جناب پردیش کے گریہ منتری ہیں خبروں کے مطابق گریہ منتری گلاب چند کٹاریا سی ایم واسندرہ سے ناراض تھے دراصل گورف یاترہ پر نکلی سی ایم واسندرہ پرطاپ گھرزلے کے دھاریا واد ویدھان سوا شدر پہنچی منچ پر پہنچتے ہی ان کا بھبی سواگت ہوا تورنت ہی سی ایم کا بھاشن بھی شروع ہو گیا لیکن گریہ منتری کٹاریا پہنچنے میں لیٹ ہو گئے کٹاریا لیٹ آئے تو انہیں آمنتریت کرنا بھی کسی کو یاد نہیں رہا ایسے میں گلاب چند کٹاریا کاریکٹر مستھل پر ہی آم لوگوں کی کورسی پر جا کر بیٹھ گئے کٹاریا دور سے ہی سی ایم کا بھاشن سننے لگے وہ قریب پندرہ منٹ یہاں بیٹھے رہے اس دوران ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اس کے بعد کاریکرتاؤں کی فسپوساہٹ کے ساتھ کٹاریا کی ناراضگی کی بات منچ تک پہنچی پھر ویدھائک گوتم لال مینا انہیں منانے پہنچے کافی مان منوول کے بعد کٹاریا اپنے سمرتکوں کے ساتھ منچ پر آئے پھر ان کے جائے جائے کار کے نارے لگنے لگے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ سبھا ختم ہو چکی تھی اور مکھی منتری وسندرہ بھی جا چکی تھی لہٰذا سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا راجستان بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے آپ نے ٹرکوں پر آٹو رکشا پر اکثر لکھا دیکھا ہوگا چلتی ہے گاڑی اڑتی ہے دھول دراصل یہ راجنیتی میں بھی لاغو ہے خاص کر نیتاؤں کی یاترہوں پر ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں راجستان کی مکھی منتری وسندرہ راجے راجستان کی گورو یاترہ پر ہیں راج سمن کا چار بھجا مندر جہاں سے انہوں نے اپنی اس گورو یاترہ کی شروعات کی تھی وہاں کی حالت بہت خراب ہے یہ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں ایک ہی جگہ کی ہیں راج سمن زلے کے چار بھجا نات مندر کی جہاں سے چار اگست کو مکھی منتری وسندرہ راجے سندھیا نے گورو یاترہ کی شروعات کی وسندرہ راجے کی بھگوان چار بھجا نات میں اپار شردھا اور آستھا جگ ظاہر ہے لیکن سان یہ لوگوں کا عاروب ہے کہ مکھی منتری بننے کے بعد وسندرہ نے یہاں ویکاز کے کام تو چھوڑی مول بھوٹ سویدھاؤں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا مول بھوٹ سویدھا بھی کچھ نہیں ہے پانی کے نل جو ہے وہ بھی ابھی واپس نائے ڈالے وہ بھی ٹوٹے بھوٹے ہیں بہت سی جگہ ایسے ہیں زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے ابھی آئے تھے اس لیے کام ہوا ہے تابر دو بھر اور لیپا پھوتی ہوتی ہے حالانکہ وسندرہ راجے کو یہاں آنا تھا اس لیے آنن فانن میں کئی کام کیے گئے جس سڑک سے جانا تھا اس کا نرمال کر دیا گیا مندر کا رنگ روگن بھی ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں سڑکوں کی حالت خراب ہے وجلی پانی کا آتا پتا نہیں ہے ہزاروں شردھالو یہاں پورے دیش سے آتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی سویدھا اپلد نہیں ہے وسندرہ کے راجنیتک جیون میں یہ تیسرا موقع ہے جب انہوں نے یہاں سے اپنی یاترہ شروع کی اب تک وسندرہ کانگریس سے کرسی چھیننے کے لیے یاترہ پر نکلتی تھی اس پار کرسی بچانے کے لیے یاترہ پر نکلی ہے چونکہ یہ گرجر سمپردائی کا ایک بڑا مندر ہے اور گرجر راجستان سرکار سے پچھلے کچھ عرصے سے آرکشن کی مانگ کو لکر ناراض ہے تو اسی کے چلتے ان کو سادنے کی بھی ایک بڑی قوائد ہے کیونکہ گرجروں کے مندر سے اگر یاترہ شروع ہوتی ہے تو یہ گرجروں کے لیے ایک سندیش بھی کہا جا سکتا ہے چار بھجا سے وسندرہ کاناتا قریب پندرہ سال پرانا ہے 2003 میں سب سے پہلے پریورتن یاترہ نکالی تھی 2013 میں بھی سراج سنکلپ یاترہ نکالی اور اب راجستان گورو یاترہ سے ستہ بچانے نکلی ہیں مانیتہ ہے کہ بھگوان کرشن کی چطربوش دھاری یا مورتی چمتکاری ہے مانیتاؤں کے مطابق بھگوان شری کرشن کے جن کے سمیں جب ماتا دیو کی اور پتا واسودیو بے سد ہو گئے تب بھگوان کرشن نے وشنو روپ میں اپنا چطربوش سوروپ دکھایا تھا اس مندر میں بھگوان کا وحی روپ وراجمان ہے ویسے راجستان میں پچھلے پچیس سالوں میں ستہ کا روک دیکھیں تو ہر بار چناؤں میں ستہ دھاری پارٹی بھار جاتی ہے یعنی پرمپرہ کے مطابق اس بار کانگریس کی سرکار آنی چاہیے لیکن آخری فیصلہ تو جنتہ کو کرنا ہے بسندرہ کو بھکتی کے ساتھ لوگوں پر بھی پورا بھروسہ ہے کس بار راجستان میں یہ پرمپرہ ٹوٹ جائے گی جائپور سے منی شرما کی ریپور یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے